اسلام علیکم اگر پوری دنیا میں کوئی پانی مقدس وجود رکھتا ہے تو وہ آبِ زمزم ہے یہ دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس کی اوپر کئی طرح کی سائنٹفک ریسرچز کی جا چکی ہیں اس پانی کے اوپر مختلف قسم کے سائنسی تجربات کیے گئے ہیں ان تمام تجربات نے ان تمام ریسرچز نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آبِ زمزم کا پانی بہت خاص ہے یہ دنیا میں پائے جانے والے عام پانی سے بہت مختلف ہے اس کا ذائقہ مختلف ہے اس کی تاثیر مختلف ہے یہ دنیا کا وہ واحد پانی ہے جسے دبا کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مسلمانوں کی تاریخ میں یہ بتاتی ہے کہ آبِ زمزم کو ایک طویل عرصے سے مختلف وباؤں کے خلاف دبا کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے یہ سلسلہ ابھی بھی جاری اُساری ہے آبِ زمزم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف آپ کو جسمانی مدد فراہم نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے سامنے لائے جانے والا یہ مقدس پانی ایک انسان کو نفسیاتی طور پر بھی مدد فراہم کرتا ہے سلسلہ طلصحیفہ کی روایت نمبر 1056 کے مطابق سعیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ روئے زمین پر بہترین پانی آبِ زمزم ہے اس میں کھانے کی قوت اور بیماری سے شفاہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ امام کعبہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن اس سدیس نے وبا کے مریضوں کو آبِ زمزم فراہم کرنے کی ہدایات کر دی ہیں امام کعبہ کا کہنا ہے کہ وبا کے مریضوں کی نفسیاتی اور جذباتی مدد کے لیے مقدس پانی فراہم کیا جائے جہاں بھی اس وبا سے متاثرہ مریض موجود ہیں ان ہسپتالوں میں فوراں سے آبِ زمزم کو پہنچایا جائے امام کعبہ کی طرف سے وبا کے مریضوں تک آبِ زمزم کی رسائی ایک خاص مقصد کے تحت کی جا رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ خاص مقصد کیا ہے جس کے پیش نظر امام کعبہ ڈاکٹر عبدالرحمن اس سدیس نے وبا سے متاثرہ مریضوں تک آبِ زمزم کی فوراں ترسیل کی ہدایات جاری کی ہیں اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو آبِ زمزم سے متعلق کچھ ایسے حیرت انگیز حقائق بھی بتاؤں گا جو کہ ایک مفصل رپورٹ کا نتیجہ ہیں یہ رپورٹ آبِ زمزم کے اوپر مختلف قسم کے سائنسی تجربات کرنے کے بعد لکھی گئی پیشتر اس کے کہ ہم ان تمام معاملات پر آگے بڑھیں ہسپے رواہ چینل کی اوپر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید اور آپ سب سے یہ التماز ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور ٹریس کریں تاکہ آپ کو ہماری روز نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز بروقت مل سکیں اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے امام کعبہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے وبا کے مریضوں تک کعب زمزم کی فرامی کی ہدایات جاری کی ہیں امام کعبہ کا یہ کہنا ہے کہ وبا کے مریضوں کی نفسیاتی اور جذباتی مدد بہت ضروری ہے اس مقصد کے لیے مقدس پانی کو ان تمام ہسپتالوں تک پہنچانا ضروری ہے جہاں پر وبا کے مریض زیر علاج ہیں حرمین انتظامیہ کی جانب سے بھی علامیہ جاری کر دیا گیا ہے کہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السودیس نے وبا کے مریضوں کو آب زمزم فرام کرنے کی ہدایات کی ہیں امام کعبہ کا کہنا ہے کہ مریضوں کی دیکھ بھال معاشرتی ذمہ داریاں ادا کرنے کے زمرے میں آتی ہے وبا کے مریضوں کو نفسیاتی اور جذباتی مدد فرام کرنے کے لیے ہی یہ مقدس پانی فرام کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دوستو سوشل میڈیا کے تھوک کچھ ایسی اطلاعات بھی ہمارے سامنے آئی ہیں کہ حجاز مقدس میں کچھ لوگ آب زمزم پینے کی وجہ سے صحتیاب ہوئے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نیک مقصد کے لیے آب زمزم کو پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے بحوالہ سرنہ بن ماجہ حدیث نمبر 3062 اس وقت سعودی وزیر سہت کے مطابق حجاز مقدس میں مزید 429 افراد میں وبا کے جراسین کی تصدیق ہو گئی ہے حجاز مقدس میں اس وقت وبا کے مجموعی کیسز کی تعداد 4262 ہو چکی ہے حجاز مقدس کے اندر وہ لوگ جو اس وبا کی وجہ سے خالق حقیقی کی جانب کوچ کر چکے ہیں ان کا نمبر تقریباً 60 ہو چکا ہے حجاز مقدس میں سارے معاملے پر سب سے حوصلہ افضاء بات یہ ہے کہ سہتیاب ہونے والے لوگوں کی تعداد بھی پڑتی چلی جا رہی ہے صرف آج کے دن 41 لوگ مکمل سہتیاب ہو چکے ہیں اور اس سے ٹوٹل سہتیاب ہونے والے لوگوں کی تعداد 761 ہو چکی ہے اب آب زمزم استعمال کر کے سہتیاب ہونے والے لوگوں کے بارے میں سعودی سرکاری حکام کی جانب سے کوئی بیان ہمارے سامنے نہیں آیا اس معاملے پر جتنی بھی تلات ہمارے سامنے آئی ہیں وہ سعودی سوشل میڈیا کی وجہ سے آئی ہیں ارمین شریفین کے امور کی جنرل پریزیڈنسی نے زمزم آب مبارک کے نام سے ایک دستاویزی فلم تیار کی ہے فلم میں کوئن سے آب زمزم کے نکلنے اور اس کے بعد مختلف مقامات تک پہنچنے کے مراحل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے زمزم کا کوئن مسجد حرام کے اندر مطاف کے سہن میں بیت اللہ سے 21 میٹر کے فاصلے پر زیر زمین باقیہ ہے سعودی سرکاری خبر عیسائی جنسی ایس پی اے کے مطابق فلم میں یہ بتایا گیا ہے کہ زمزم کے کوئن سے باہر آنے والے میٹھے پانی کی اوست رفتار کم از کم 11 لیٹر فی سیکنڈ اور زیادہ سے زیادہ 18.5 لیٹر فی سیکنڈ ہے زمزم کے کوئن کی گہرائی صرف 31 میٹر ہے کوئن سے پانی کھینچنے کے لیے دو بھاری پمپوں کا سہارا لیا جاتا ہے جو شفٹوں میں 24 گھنٹے کام کرتے ہیں پانی کو کھینچ کر خودکار طریقے سے خصوصی پائپ لائنوں کے ذریعے کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز پروجیکٹ بھیجا جاتا ہے یہ پروجیکٹ مکہ مکرمہ کے علاقے قدی میں واقع ہے اس دستویزی فلم میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ آب زمزم کو خصوصی ٹینکروں کے ذریعے مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے ان ٹینکروں میں موجود پانی اس طریقے سے مکفل کیا جاتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں متلکہ اہلکار ہی کھول سکتا ہے عام دنوں میں روزانہ اوستن ایک اشاریہ پانچ لاکھ لیٹر زمزم مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے جبکہ رمضان اور حج کے سیزن میں یہ مقدار روزانہ چار لاکھ لیٹر تک پہنچ جاتی ہے آب زمزم کو جراسیم سے پاک کولرز میں بھر کر مسجد حرام اور مسجد نبوی پہنچایا جاتا ہے اس کے بعد برکی گاڑیوں کے ذریعے ان کولرز کو ہر مین میں متین مختلف مقامات تک پہنچایا جاتا ہے ان کولروں کی مجموعی تعداد چالیس ہزار کے قریب ہے جن نے پینے کے لیے تھنڈا اور سادہ دونوں حالتوں میں آب زمزم دستیاب ہوتا ہے کولرز کے ساتھ پلاسٹک کے ڈسپوزبل گلاس رکھے جاتے ہیں جن کا یومیا استعمال بیس لاکھ کے قریب ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق مسجد حرام میں آب زمزم کا یومیا استعمال سات لاکھ لیٹرز کے قریب ہے اگر ہم بات کریں نمزان اور حج کے سیزن کی تو ان دنوں میں یہ مقدار یومیا بیس لاکھ لیٹرز تک جا پہنچتی ہے ہرمین کے امور کی پریزیڈنسی آب زمزم کے تحفظ اور اسے کسی بھی قسم کے جراسیم اور آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے ہما وقت کوشاں رہتی ہے اس سلسلے میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات سے زمزم کے پانی کے یومیا سو نمونے لے کر ان کو اسی مقصد کے لیے بنائی گئی خصوصی لیبورٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے سال دوہزار دس میں کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز زمزم وارٹر پروجیکٹ کا قیام عمل میں آیا مکہ مکرمہ کے علاقے قدی میں واقعہ اس منصوبے کا مقصد آب زمزم کو سہل ترین طریقوں سے لوگوں تک پہنچانا ہے اس کے علاوہ آب زمزم کے تحفظ اور اسے آلودگی وغیرہ سے پاک رکھنا ہے یہ منصوبہ آب زمزم کو زخیرہ کرنے کے لیے مرکزی خودکار ویئر ہاؤس پر مشتمل ہے اس کے ذریعے روزانہ آب زمزم کے دس لیٹر والے پندران لاکھ کین تقسیم کیا جاتے ہیں آب زمزم سے متعلق امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنا ایک ذاتی تجربہ تحریر کرتے ہیں کہ مجھ پر مکہ مکرمہ میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب میں بیمار پڑ گیا اور نہ کوئی طبیب میسر آیا اور نہ ہی کوئی دبا میں ان دنوں میں اپنا علاج آب زمزم اور سورہ فاتحہ کے تحت کرتا میں زمزم کا ایک گھونٹ لیتا اور اس پر کئی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑتا اور اسے پی لیتا مجھے اس کے ذریعے ہی مکمل صحت حاصل ہوئی اس کے بعد پھر میرا یہ معمول بن گیا میں بہت سارے امراض و تکالیف میں اسی سورہ فاتحہ اور آب زمزم پر اعتماد کیا کرتا اور اللہ کے فضل سے مجھے غیر درجہ فائدہ حاصل ہوتا عالم اسلام کی ایک اور عظیم شخصیت پروفیسر عبدالجبار اپنا ایک باقیہ تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھے اپنی جوانی کے دنوں میں میدے میں شدید اعتضابیت کی شکایت رہتی بیس سال تک مختلف نویت کے معالجوں سے میدے کے اس السر کا کوئی کامیاب علاج نہ ہو سکا انیس سو نوے میں میرے اس السر سے خون رسنے لگا جس سے کمزوری اپنی آخری حدود کو چھونے لگی بیماری کے اسی عالم میں مجھے اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ پہلی مرتبہ انیس سو اکانوے میں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی میں اخلاس نیت سے زمزم کے پانی کو جس قدر پی سکتا تھا میں نے خوٹ پیا مسنون دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب کریم سے شفایابی کے لیے لرستے ہوئے ہونٹوں سے شفایابی کے لیے دعائیں مانگیں الحمدللہ اس روز سے آج تک پندرہ سال گزر چکے ہیں پھر کبھی اس تکلیف کا اعادہ نہیں ہوا دوستو میرے نزدیک امام کعبہ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وبا کے مریضوں تک آب زمزم کو پہنچایا جائے وہ ایک بہترین فیصلہ ہے آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ان دنوں میں حرم شریف کی طرف رخ نہیں کر سکتا اب ظاہری سی بات ہے حجاز مقدس کے اندر جو لوگ اس وبا کا شکار ہوئے ہیں وہ مسلمان ہیں ان لوگوں کے لیے آب زمزم کیا حیثیت رکھتا ہے اس مقدس پانی سے متعلق ہمارے سامنے احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں اس پانی میں ہر مرز کی شفا بھی موجود ہے لہذا ان مریضوں کی نفسیاتی اور جذباتی دلجوئی کے لیے ان تک آب زمزم کا پہنچانا ایک بہترین فیصلہ ہے اللہ رب العزت ہم سب کی اس وبا کے خلاف حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت سے یہ بھی خصوصی درخواست ہے کہ یا رب العالمین اپنی قدرت سے اس موزی وبا کو پوری دنیا سے جلد از جلد قتم فرما دے آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں اس دعای خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فیس بوک ووٹس ایپ ٹویٹر انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا جزاک اللہ انشاءاللہ آگئی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بات پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ